السلام علیکم فرنس بلکم تو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی خوبصورت نگری میں خوشحان دید میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کی لیلی کر آئی ہوں ماریا فاروقی کے قلم سے تحریر کرتا نوول سفر یقین محبت کی اپیسوٹ 27 اس قسط کو شروع کریں گے مگر اس سے پہلے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر لیجئے چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کلک کرنا بالکل مدبولیے گا تو چلیں شروع کرتے ہیں سب تیار ہو کر گاڑی میں بیٹھ چکے تھے تب ہی نسیم بیگم نے حادی کو مخاطب کیا حادی شاہ کہاں ہے وہ آیا نہیں ابھی تک اس نے چلنا نہیں ہے کیا جی امی جان میں نے فون کر کے بتایا تھا اسے کہ آج فپو کے گھر افتاری ہے کہہ رہا تھا سیدھا وہیں آ جائے گا تو افتاری سے پہلے یقین آ جائے گا ہم ٹھیک ہے پھر چلو اب کس کا انتظار ہے آیت دادی جان کو لینے گئی ہے دادی جان کو گاڑی میں بٹھاتوں پھر چلتے ہیں تم ٹھیک ہو نا نسیم بیگم نے اپنے ساتھ بیٹھی علینا سے گویا ہوتے ہوئے پوچھا جی ٹھیک ہوں مگر خالہ ایک بات کہوں برا مت منائیے گا یہ شاہ ماہی کے نام پر اتنا ریائکٹ کیوں کرتا ہے مطلب ٹھیک ہے وہ اپنے خاندان کی عزت کے وجہ سے بولتا ہوگا مگر پھر بھی اس کے لہجے میں بہت تیزی ہوتی ہے بس ایسے ہی ہے مگر جب تم آ جاؤ گی تو روکنا خود میاں بیوی کرشتے میں بڑی طاقت ہوتی ہے اور یہ مضبوط بندھن بہت کچھ منوا لیتا ہے وہ عورت ہی مرد کو سنبھال سکتی ہے جو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کی زد کو ٹال دے اور مجھے یقین ہے میری بھانجی میرے بیٹے کو بدل دے گی جی اگر آپ کا بیٹا چاہے گا تو ورنہ جتنی انہ آپ کے بیٹے میں موجود ہے اس کے بعد تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ بدلے گا کوئی شادی کے بعد نہیں بدلتا ہے کیوں آیت میں بدلا ہوں جیسا شادی سے پہلے تھا ویسا ہی ہوں نا حادی نے گاڑی چلاتے ہوئے اپنے سامنے بیٹھی آیت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جو آدات و اتوار پختہ ہوتے ہیں وہ نہیں بدلتے جو رسمن ہوتے ہیں ان میں بدلاو آ ہی جاتا ہے مگر ہو سکتا ہے شاہ جو ایک منٹ سے غصے میں آ جاتا ہے ایک منٹ میں نومل ہو جاتا ہے اس میں تھوڑا رد و بدل آج ہو جائے اور ویسے بھی وقت سب سے بڑا ساتھی ہوتا ہے بہت سی باتیں چیزیں وقت کے ساتھ ٹھیک اور بدل جاتی ہیں باقی اللہ نصیب اچھا فرمائے لو جی میری بیوی نے تو بات ہی ختم کر دی اور میں نے راستہ ختم کر کے آپ کو پہنچا دیا گاڑی کو پورچ میں روک کر ہادی بیک میرر کو دیکھتے ہوئے ہلکا سا مسکر آیا تب ہی سب گاڑی سے اترنے لگے گاڑی آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے سب ایک ساتھی سمینہ بیگم کے گھر پہنچے جہاں زویہ آیان اور سمینہ بیگم انتظار کر رہی تھی السلام علیکم گھر کے اندر داخل ہوتے ہی کمال صاحب اور عرم بیگم نے سلام کیا والیکم السلام مسکر آ کر جواب دیتی سمینہ بیگم سب سے خوشدلی سے ملی تمام لوگ ہال میں بیٹھ چکے تھے تب ہی ہچکی چاہتی ہوئی سمینہ بیگم کمال صاحب اور عرم بیگم سے مخاطب ہوئیں کمال اور عرم میں تم دونوں سے بہت زیادہ شرمندہ ہوں میں جانتی ہوں جو سب ہوا وہ قابل معافی نہیں ہے مگر میری تربیت میں ہی کھوٹتا میں اس بات کا اندازہ ہی نہیں کر سکی میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں اچھی تربیت کی ضرورت ماہی کو نہیں بلکہ میرے اس نالائک بیٹے کو تھی جس نے ایک لڑکی کے عزت کو خراب کرنے کی کوشش کی ٹھیک کیا ماہی نے جو اس نے این شادی کے وقت انکار کر دیا اس نے انکار نہیں کیا تھا عرم بیگم نے فوراں سمینہ بیگم کو ٹوکا حادثہ پیش آ گیا تھا اور وہ حادثہ اس کو بچانے کیلئے اللہ تعالی نے اس کی زندگی میں ڈالا تھا میں جتنا شکر کروں اتنا تھوڑا ہے ٹھیک کہتی ہو تم عرم واقعی میں اللہ تعالی نے اس کو شیطان سے بچا لیا ہے میں تو اس سے بھی شر بہت شرمندہ ہوں اور اسی وجہ سے میں گھر نہیں آئی کس طرح سے تم سب سے نظریں ملاتی میں واقعی میں بہت شرمندہ ہوں ہو سا کہ تم مجھ ماف کرتو ہاتھ جوڑتے سمینہ بیگم آبدیدہ آنکھوں کو چھکا گئی ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی ہر طرف ماہی کا ذکر دیکھ کر علینا کو کوفت ہونے لگی تھی مگر وہ مجبوراں وہی بیٹھی سب کا مو تکتی رہی سمینہ نہ تمہاری اس میں کوئی غلطی ہے اور نہ ہی تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے معافی مانگو اور نہ تمہیں ماہی سے شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے اور نہ ہی تم شرمندگی میں وہاں آنا چھوڑو وہ تمہارا اپنا گھر ہے تمہارے بھائیوں بھتیجوں سے پہلے تمہارے بابا کا گھر ہے اور بیٹیوں کا حق باپ کے گھر پر بیٹوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے اور میں اس بات کو کبھی بھی فراموش نہیں کرتا ہوں مگر میں تمہارے بیٹے کو کبھی معاف نہیں کروں گا اور کوشش کرنا کہ وہ کبھی میرے سامنے بھی نہ آئے ورنہ خدا کی قسم کھاتا ہوں میں کچھ ایسا کر بیٹھوں گا جس میں شاید کبھی مجھے مستقبل میں افسوس ہو شادی نہیں ہوئی تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی نہ ہو تو عزت پر ہارٹ ڈال کر اس انسان کو کسی بھی قابل نہ چھوڑا جائے فرض کرو وہ سب سے پہلے ہی شادی سے انکار کر دیتی تو تو کیا پھر تمہارا بیٹا یہی سب کرتا اب بھی اگر تم اس کی جہاں شادی کرو گی رشتہ ہونا یا نہ ہونا نصیب کی بات ہے اور اگر اس سے بھی رشتہ نہیں ہوتا تو کیا یہ اس لڑکی کی عزت کو بھی سرے بازار خراب کرنے کی کوشش کرے گا اس نے لاہور میں بھی ماہی سے بتتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی میری بدقسمتی رہی وہ انکار کرتی رہی اور میں اس کا بچپنا سمجھ کر چپ رہا کاش میں وجہ ہی پوچھ لیتا تو شاید یہ سب نہ ہوتا مگر وہ کہتے ہیں نا جو ہوتا ہے بہترین ہوتا ہے شاید اللہ تعالی نے اس انسان نہیں بلکہ حیوان کہوں تو زیادہ بہتر ہے کا چہرہ دکھانا تھا اس لئے اللہ تعالی نے مجھے ماہی سے بات کرنے کا موقع نہیں دیا میری تم سے التماث ہے کہ آئندہ اپنے بیٹے کو کبھی حویلی مت بھیجنا جوان جہان بیٹیاں اس گھر میں موجود ہیں جو ایک کے ساتھ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے وہ دوسری بچیوں کے لئے بھی خراب نیت رکھ سکتا ہے کمال صاحب آج دھاڑے تھے رکھ رکھاؤ سب سے بالاتر ہو کر وہ اپنی بیٹی کے لئے چیخ رہے تھے جس کی آواز باہر کوریڈور تک پہنچ رہی تھی جس کو وکالی شلوار کمیر میں ملبوس شخص آسانی سے سن کر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اندر آیا تھا ہر طرف ایک گہرہ سنناٹا تھا پورا گھر سائن سائن کر رہا تھا سوائے کچن کے جہاں زویا آیت اور ارہا ملازمہ کے ساتھ مل کر افتادی تیار کر رہی تھی اسلام علیکم وہ آہستہ سے ہال میں قدم رکھتے ہوئے بولا والیکم اسلام میرے بچے سمینہ بیگم نے کھڑے ہو کر اس کے کندھوں کو چھو کر اس کو پیار دیا آج یہ جو ادھر افتادی کرنی ہے تو ایک کام کرتے ہیں سہری کا انتظام بھی یہی کروالیں وہ بات کو مکمل طور پر مورتا ہوا گویا ہوا سو بسم اللہ یہی رک جاؤ سہری کیا کل کی افتاری بھی یہی کر کے جانا واہ ٹھیک ہے بھئی آج کی سہری یہی کیجئے گا سب ہلکا سا مسکرا کر وہ کمال صاحب کے ساتھ بیٹھ گیا ویسے شاہ مزاق بھی کرتا ہے کہ میں نے آٹھ دیکھا ہے بور ہوتی علینہ شاہ کی بات پر فوراں رد عمل دیتے ہوئے بولی بس ایسا ہی ہے کبھی ہس لیا کبھی غصہ کر لیا وہ تو نظر آتا ہے وہ شاہ کی طرف گہری سے نگاہ ڈالتے ہوئے مسکرائی جو مسکراہت شاہ کا حلق تک کڑوا کر چکی تھی روزہ افتار ہونے میں بیس منٹ باقی ہیں کیا خیال ہے ٹیبل پر چلتے ہیں کلائی پر باندھی گھڑی کو دیکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور زویا کدھر ہے کچن میں ہے افتاری بنا رہی ہے اچھا کہہ کر وہ ٹیبل پر پہنچ گیا خیریہ تھے بھائی آج روزہ لگ رہا ہے کیا ارہا شاہ کو سب سے پہلے ٹیبل پر بیٹھا دیکھ کر چہک کر بولی بلکل بھی نہیں سر میں درد ہے تو خاموشی والی جگہ آ گیا اور ویسے بھی سترہ منٹ ہیں روزہ کھلنے میں سترہ نہیں ستہائیس منٹ ہیں دیور صاحب آیت ٹیبل پر فرائز رکھتے ہوئے بولی فرائز کو دیکھ کر اس کے اندر ایک سنسناہت سی ہوئی مگر وہ گہرا سانس لے کر اس لمس سے باہر نکل آیا اور سب آہستہ آہستہ ٹیبل پر پہنچ گئے اللہ اکبر کی آواز پر سب نے روزہ افطار کیا اور ہلکی پھلکی باتیں کرنے کے بعد سب نماز کے لئے اٹھ گئے ابھی سب نماز پڑھ کر ہال میں بیٹھے ہی تھے ایک دم سے ہال کا دروازہ کھلا دروازہ کھولنے کی آواز پر سب کی نظرے دروازے کی طرف مرکوز ہوئیں جہاں وہ سفید پلین سوٹ میں ملبوس پنک رنگ کے دوبٹے کو اپنے سفید تیکھے نکوش والے چھہرے کی گٹ باندھے ایک ہاتھ میں گھڑی باندھے اور دوسرے ہاتھ میں موبائل اور پانی کی بوتل پکڑے ہستی ہوئی گھر کے اندر گئی السلام علیکم اس نے زور سے سب کو سلام کیا اور سوفے کے پاس آیت کے بھاگ کر گلے لکھی کیسی ہیں آپ میں تو ٹھیک ہوں اور تم نے بتایا کیوں نہیں کہ تم آ رہی ہو آیت نے اسے خود سے الک کرتے ہیں مسکر آ کر پوچھا سرپرائز کہتی وہ عرم بیگم کے زور سے گلے لگی جسے دیکھ کر وہ خود حیران تھی زندگی میں پہلی بار اس نے انہیں یوں گلے لگایا تھا بیٹی کا ہستہ چہرہ دیکھ کر انہوں نے اس کا ماتھا چھوما کیسی ہو میری جان میں ٹھیک ہوں بابا آپ کیسے ہیں وہ کمال صاحب کے پاس بڑھی اور ان کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں مون گئی میں ٹھیک ہوں بیٹے آپ کیسے ہو ایم سوری بابا ماہی نے ان کے سینے کے ساتھ لگ کر آہستہ سے سوری کہا تو کمال صاحب نے مسکرا کر اس کے بالوں کو سہلایا ان کی آنکھوں میں خوشی دیکھ کر وہ دادی جان کی طرف بڑھی سب سے ملتے ہوئے وہ مسلسل اس کی طرف دیکھ رہی تھی حیران کہ اس کی آنکھوں میں صاف ظاہر تھی مگر وہ نظریں موڑ کر آیت کی طرف بڑھی آپی میں نے ہجاب کیا ہے گڑیا وہ تمہیں ہادی بھائی کی ہوں آپ اپنا بتائیں کیوں ہادی بھائی بلکل ماہی کے اس معصوم سی بات پر سب مسکرا اٹھے سوائے کچھ چہروں کے مگر وہ بے نیاز سی اپنے میں مشکول تھی تمہیں کیسے پتہ چلا یہ سب یہاں ہیں سمینہ بیگم نے ماہی کو اپنے پاس بٹھاتے ہوئے پوچھا میں گھر گئی تھی تو وہاں ملازم نے بتایا کہ امامہ بابا ادھر ہیں تو میں یہاں آگئی بہت شکریہ یہاں آنے کے لیے سمینہ بیگم نے پیار بھری چھکتی نظروں سے کھا پھو پھو پھلیز آپ کو ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ آپ نے سنا ہے کہ بدترین سے گزر کر بہترین عطا کیا جاتا ہے بس اس طرح ہی کچھ میرے ساتھ ہوا ہے میں بہت خوش ہوں جو مجھے عطا ہوا اور جو مجھ سے لے لیا گیا کہتی وہ دھیرے سے مسکراتی ہوئی اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی اچانک سے دو نظروں کا تاقب ہوا مگر وہ ایک پل میں ہی نظریں چھکا گیا میں سب کے لئے چائے بناتی ہوں کہہ کر زویا اٹھی نہیں زویا رہنے تو تم میں بنا دیتی ہوں کہہ کر آیت اٹھ کھڑی ہوئی بھابی میں باہر لون میں ہوں میری چائے وہاں بھیج دیجئے گا کہہ کر شاہ باہر چل دیا اور ماہی آیت کے ساتھ کچن میں چل دی کیسے ہوئے پیپرز اپنے پاس کھڑی ماہی سے آیت نے پوچھا بہت اچھے ہو گئے آپ بتائیں کیسی ہیں بلکل ٹھیک ہوں تم یہ ہجاب کھول لو گرمی ہے جی کہہ کر ماہی نے ہجاب کھول کر دوبٹہ گلے میں رول کیا اور بالوں کی میسی بن کو کھول کر اس کی پونی ٹیل بنائی آج یہاں آنے کا پروگرام کیسے بنا ماہی نے مختصرن پوچھا ویسے ہی آیان بھائی آئے تھے پھر دادی جان نے کہا آج افتار وہاں کرنی ہے پھر ہم یہاں آگئے اچھا یہ چائے کا مک پکڑو اور شاہ لون میں ہے اس کو دے کر آو اسی پیچھے والے دروازے سے جاؤ اور یہی سے آ جانا اور جلدی آنا مگر آپی جتنا کہا ہے اتنا کرو جاؤ میں باقی کچھ آئے دے کر آتی ہوں ہم مک پکڑ کر ماہی کچن کے ساتھ والے دروازے سے دو سڑیاں اتر کر لون میں پہنچ گئی جہاں وہ کالے سوٹ میں ملبوس آستین چڑھائے موبائل چلاتا ہوا ادھر ادھر پھر رہا تھا ماہی نے قریب پہنچ کر اس کے پیچھے کھڑی ہو کر گلہ کھنکارا آواز سن کر وہ پیچھے کی طرف مڑا آپ کی چائے اس نے موتبر سے انداز میں بولتے ہو مگ آگے بڑھایا شکریہ مگ پکڑ کر وہ سامنے دیکھنے لگا لینے کیوں نہیں آئے دونوں ہاتھوں کو باندھ کر وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی افتاری کے بعد آنے والا تھا وہ مختصراً بولا میں نے دو بجے میسیج کیا تھا اس نے تائید کی ہم ہونٹ ہلائے بغیر وہ سامنے دیکھ کر بولا ایک تو اس ہم کی مجھے سمجھ نہیں آتی ہے پتہ نہیں کونسا گیت پڑھا ہوا ہے ہر بات پر ہم ہم کہتے رہتے ہو ماہین اندر جاؤ جواب دینی کی بجائے وہ روبدار آواز میں بولا میں کیوں اندر جاؤں میں اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہوں شوہر وہ عبرو اچھکائے پل کے جھپکے بغیر حیرانگی کے ساتھ اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو بڑے مزے سے بول کر اتھر اتھر دیکھ رہی تھی اندر جاؤ سب گھر میں موجود ہیں اس لئے تماشا لگانے سے بہتر ہے کہ اندر چلی جاؤ وہ چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے گمپیر آواز میں بولا ٹھیک ہے میں اندر چلی جاتی ہوں مگر میری ایک بات مانیں گے ہم اس کی ہم پر ماہی ایک دم چڑھ کر بولی دوستی کروگے اب تو نہیں کہہ سکتے ہو کہ نام مہرم ہیں وغیرہ وغیرہ اب تو ہمارے درمیان پاک پاکیز اور مضبوط رشتہ ہے اچھا بندر جاؤ وہ چائے کا گھونٹ لیتے ایک جھڑ جھڑی سے لے کر بولا اوہو یہ چائے میتھی ہے ماہی نے اس کے ہاتھ سے چائے کا مگ پکڑ کر ایک گھونٹ بھرا میں اور بنا دیتی ہوں جب میتھا پی ہی نہیں سکتا تو فائدہ کیا ہے میتھا پی کر جھڑ جھڑی لینے کا ماہی شاہ نے اس کے ہاتھ سے چائے کا مگ دوبارہ پکڑا گرم ہونے کی وجہ سے ہوا تھا نہ کہ میتھی چائے کی وجہ سے آئندہ میرے ہاتھ سے چائے کا مگ مت پکڑنا اور اب اندر جاؤ وہ اب روچ گئے روبدار سی آواز میں بولا جس کو سن کر ماہی موہ بنا کر اندر چل دی پچھلے دروازے سے اندر جا کر اس کو چھوٹے والے لاؤنچ پر تمام بچہ پارٹی نے زرائی تو وہ بھی اتھر چل دی تم کہاں تھی ارحان نے اسے دیکھ کر پوچھا تمہارے نوابزادے بھائی کو چائے پکڑانے گئی تھی اور چائے میتھی تھی تو میں نے کہا کہ میں پھیک کی چائے لا دیتی ہوں مگر وہ بگڑے ہوئے نوابزادے فرماتے ہیں میرے ہاتھ سے آئندہ چائے کا کپ مت پکڑنا اور اب یہاں سے اندر جاؤ کمر پر ہاتھ رکھتی وہ موہ بنا کر اس کے جیسی گمپیر آباس میں بولی تو سب ایک دم سے ہس پڑے ماہی بچے بسے بری بات ہے ایسے نہیں کہتے ہیں سن لیا اگر تو ڈانٹے گا حادی مسکراتا ہو اس سے مخاطب ہوا یار حادی بھائی میری بات سنیں وہ فوراں آیان اور حادی کے درمیان والے خالی جگہ پر بیٹھ گئی زویا اور آیت آپی برا مت منانا بھائی یہ تم دونوں کے شوہر ہیں مگر میرے بھائی ہیں کیوں آیان بھائی بلکل تم تو ہماری بہت پیاری گوڑیا ہو شکریہ اب بات پر آتے ہیں حادی بھائی میری بات سنیں اب کروی چیز کو انسان کروا کریلا ہی کہے گا مہنگا والا کروا کریلا کیونکہ وہ امیر ترین انسان بھی ہے اور چوبیس گھنٹے یوں مو پھلا کر بھی رکھتا ہے ماہی نے مو پھلا کر دکھایا تو پھر ایسے بندے کو میں بگڑا ہوا نواب زاتا ہی کہوں گی اور باقی بات رہی آپ لوگوں کی تو آپ سب بھی مجھے دکھی روحی لگتے ہیں مطلب جب سے میں آئے ہوں تب سے پتا چل رہا ہے کہ کوئی گھر میں موجود ہے مرنہ جب میں گھر میں داخل ہو رہی تھی اتنا سن سناٹا تھا مجھے تو لگا کہ شاید آپ لوگ کہیں اور گئے ہوں گے اور ملازم نے مجھے غلط بتایا ہے بس کر جاؤ ماہی اب وہ اتنا بھی برا نہیں ہے کب سے بول رہی ہو سن لی اگر تو واقعی میں ڈانٹے گا آیت کب سے ماہی کو بولتا دیکھ کر چپ کرواتے انداز میں بولی جی صحیح ہے بھائی اب اچھائی کے قصیدے تو پڑ نہیں سکتی ہوں چپ ہی ہو جاتی ہوں وہ اتنا معصوم سا مو بنا کر بولی کہ آیان نے فوراں پیار سے اس کے بال سے ہلائے تب ہی شاہ اندر آ گیا بھائی چلیں اب کافی ٹائم ہو گیا ہے جی نہیں ہم کوئی نہیں جا رہے ہیں آپ نے کہا تھا کہ سہری یہی کر کے جائیں گے اور کتنے دن بعد تو سب اگھٹے ہوئے ہیں جی بھائی ارہا ٹھیک کہہ رہی ہے رک جائیں صبح چلے جائیے گا کتنے وقت کے بعد میں ایسے سب کے ساتھ بیٹھی ہوں تو کچھ وقت کی تو بات ہے آپ بھی آ جائیں نہ بیٹھیں ہم وہ رسمن سا مسکرا کر صوفے پر بیٹھ گیا ماہی اب بولو بھی کب سے تو بول رہی تھی علینا نے چپ بیٹھی ماہی کو دیکھ کر تنزیہ اور مزاہیہ طور پر کہا شاہ یہ کب سے تمہارے خلاف بول رہی تھی اور تمہارے آنے پر کتنے آرام سے چپ ہو گئی ہے علینا کی اس حرکت کو دیکھ کر ماہی حق کا بکہ رہ گئی مگر وہ بھی پھر ماہی تھی بات کا قرص نہ چکاتی ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا خلاف تو میں کچھ بھی نہیں بولی یہی کہا ہے کہ کھڑوس انسان ہے بلکل کروے کریلے جیسا اس میں خلاف والی تو بات کوئی بھی نہیں ہے وہ چپ چاپ بیٹھا اپنے موبائل کو دیکھ رہا تھا جیسے اس نے دونوں کی بات ہی نہ سنی ہو مگر وہ اندر سے اس کے موں پر اسے کھڑوس کہنے پر مسکرا دیا تھا بظاہر کچھ نہ بولنے کی وجہ سے ماہی کو اسے ایسے دیکھ کر غصہ آیا تھا مگر وہ چپ تھی اسے اس پر غصہ کرنے سے پہلے اسے منانا تھا اور وہ اس کا دل نرم کرنے کے لیے کتنے وقت سے جتن کر رہی تھی مگر وہ تھا کہ سیدھے موباد کرنے کو ہی تیار نہیں تھا وہ چپ چاپ ہادی اور آیان کے پاس سے اٹھ کر سامنے والے خالی صوفے پر دونوں تانگیں اوپر کر کے بیٹھ گئی فون کو بند کرتے اس کی نظر ماہی پر پڑی جو کبھی اپنے ہاتھ پر بندی گھڑی دیکھتی تو کبھی اپنے پیٹ کو تھپ تھپ آتی اس کو بھوک لگ رہی ہے اس نے دل میں سوچا یہ افتار کے فوراں بعد یہاں موجود تھی یعنی اس نے روزہ افتار گاڑی میں ہی کیا ہے اپنے دماغ میں سوچتا وہ اٹھ کھڑا ہوا میں فریش ہو کر آتا ہوں کہہ کر وہ پچھلی طرف کے ایک کمرے میں چلا گیا وہ اب سوفی کی باسو کے ساتھ ٹیک لگا کر آتی لیٹ چکی تھی جب اچانک سے اس کا فون بجا شاہ کالنگ دیکھ کر وہ ایک دم سے اٹھ پیٹھی اسے ایسے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھتا دیکھ وہاں سب بیٹھے اس کی طرف متوجہ ہوئے ماہی نے تھوک نگل کر فون کان کو لگایا ہیلو زیادہ بولنا مت جو بات پوچھوں بس اس بات کا جواب دیتی جانا وہ روبدار انداز میں اس سے گویا ہوا تم نے افتاری کہاں کی تھی گاڑی میں کس چیز سے افتاری کی تھی پانی یعنی تم نے کچھ بھی نہیں کھایا ہے آیت بھابی سے کہو تمہیں کچھ کھانے کو دے دیں آئیلنڈ سپائس بلکل بھی مرچ نہیں کھائی جاتی ہے وہ تشویش سے بولا کچھ لائٹ بنوالو سہری بھی یہیں ہی کرنا ہوگی تو کیا کھاؤ گی تب اور اگر کچھ نہیں کھایا تو خپو کو لگے گا تم نے ابھی تک اپنا دل صاف نہیں کیا تینشن وہ اس کو تنگ کرنے کے انداز میں بولی میں فکر کی بات نہیں کر رہا ہوں فپو کا اچھا نہیں لگے گا اگر اب کچھ کھا لوگی تو سہری میں زیادہ نہیں کھاؤگی تو بھی چل جائے گا اگر اب بھی نہیں کھایا اور سہری میں بھی نہیں تو تمہاری طبق بھی خراب ہو جائے گی اور فپو کو بھی اچھا نہیں لگے گا سمجھ آئی وہ گمبھیر سی آواز میں بولا ہم کہہ دو سب کو اپنی طرح متوجہ دیکھ کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی تب ہی اس کی نگاہ علینا اور علیشہ بر پڑی جو اسے بہت گہری آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں جیسے انہیں فون سے آنے والی دوسری آواز کا بھی علم ہو جو تم سے کہہ رہا ہوں بس اتنا کرو زیادہ بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہتے اس نے ٹھک سے فون بند کر دیا ابھی اس نے ہلکا سا مسکرا کر فون کان سے اتارا ہی تھا کہ علینا نے اسے پکارا یہ تم کیا کورٹ برٹ میں بات کر رہی تھی سوالوں کے جواب دے رہی تھی وہ بڑی بینیازی سے بول کر بالوں سے پونی نکال کر ہاتھ میں ڈال کر سوفے کی بازو کے ساتھ ٹیک لگا کر دوبارہ آدھی لیٹ گئی ایسے جوابات اب کی بار ایان نے بھی اس کی طرف سوالیں نگاہوں سے دیکھا جی دوست کی کال تھی تو یہاں کب آئی اور افتاری کہاں کی اور ایک اور باتی تھوڑی پرسنل تھی تو سن کر فون بند کر دیا اچھا ٹھیک ویسے کافی مزہیہ انداز تھا مجھ سے بڑی بوڑھی روحہ اور باقیوں لڑکیوں کی طرح فون پر لمبی لمبی باتیں نہیں ہوتی تو بس اس لیے بات کا جواب دیا بات ختم کال ختم انگلیوں کی پوروں سے وہ اپنے چوکلٹ رنگ کے بالوں کو کان کی پیچھے کرتی آنکھیں بند کر گئی اور باقی سب باتیں کرنے لگے بی جان ٹھیک کہتی ہے اس نکاح کے بندھن میں بہت طاقت ہوتی ہے میرے کہے بغیر اسے پتہ چل گیا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے مگر یہاں اگر ایسا کچھ کھانے کو مانگا تو یقیناً یہ لوگ سوال کریں گے اور سوالات کے الٹے سیدھے جوابات دینے سے بہتر ہے چھپ کر کے سوچ آتی ہوں جو ہوگا سہری کے وقت دیکھا چاہے گا موہا دھوئی وہ عشاء کی نماز ادا کر کے لاؤنچ میں آیا جہاں وہ سب ایسے خوشگپیوں میں مصروف تھے جیسے صدیوں بعد انہیں بولنے کا موقع ملا ہو اس سوتے ہوئے سراپے کو دیکھ کر وہ نظریں پھیر گیا بھائی یار واپس نکلتے ہیں میں آرام کرنا چاہ رہا ہوں اور زویار خپو کو بھی لے چاہتے ہیں وہاں جا کر باتیں کر لیں گی شاہ کی بات سن کر علینا فوراں بولی تم یہی آرام کر لو بلکل اس کی طرح جب دل کر رہا تھا بول رہی تھی اور جب دل کیا آرام سے آڑی ترچی ہو کر سو گئی اس کا جواب دینی کے بجائے وہ آیت سے مخاطب ہوا بھاوی اٹھا لیں پلیس چلتے ہیں میں تھک چکا ہوں آرام کرنا چاہتا ہوں ہم تم دادی جان اور ماما وغیرہ کو کہو ہم سب آ رہے ہیں اگلے دس مرٹ سب گاڑی کے پاس کھڑے تھے اور آنکھیں مسلطی آباسیاں لیتی سب کو ملتے ہوئے دیکھ رہی تھی جبکہ وہ اسے ایسی کچھی پکی نیند میں آنکھوں کو کھولتا بند کرتا دیکھ رہا تھا اب بیٹھیں پلیس میں نے صبح لاہور جانا ہے اس لئے پلیس بیٹھ جائیں اچھا بابا کچھ زیادہ ہی جلدی مچا رہے ہو کہتی نسیم بیگم سمینہ بیگم کی گلے لگ کر گاڑی میں بیٹھ گئیں علینا کو فرنٹ سیپر بیٹھا دیکھ اس کا دماغ شاٹ ہو چکا تھا مگر وہ دانت پیستہ رائیونگ سیپر بیٹھتا سٹیرنگ کو سنبھال کر آگے بڑھ گیا آج سورج کی روشنی میں تپش کم تھی تھنڈی ہوا اور سورجی گرم کرنے مل جل کر محول کو ایک نیا روپ بخش رہی تھی وہ نیلے رنگ کا ٹراؤزر شیٹ پہنے فون کان کے ساتھ لگائے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی مگر دوسری طرف سے جواب محصول نہ ہونے کی وجہ سے اس کے ماتھے پر تیوڑیاں ڈل چکی تھی وہ لکیریاں مزید گہری ہوتی اس سے پہلے دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا تھا السلام علیکم ماما کب سے فون کر رہی ہوں فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی بالیکم السلام میری جان ابھی ہم مدینے سے واپس ہوتل آئے ہیں تو فون یہی تھا اندر آتے ہی میں نے پہلے تمہارا فون اٹھایا تھا تم بتاؤ کیسی ہو یہاں سب ٹھیک ہے نا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے میں ٹھیک ہوں اور یہ لوگ بہت ہی سریل قسم کا خاندان ہے کوئی بولتا ہی نہیں ہے سوائے اس ماہی کے جب سے آئی ہے وہ ہی بولتی رہتی ہے اور سب اس کو ایسے سنتے ہیں جیسے بولنے کے لیے ماہی ہی رکھی ہوئی ہے ایسے ستکے واری جاتے ہیں جیسے بھیرے کی کان ہو جو بھی ہے تمہیں جو نوٹ کرنے کو کہا ہے تم نے وہ نوٹ کیا ہے میری جان میں تمہیں کوئے میں نہیں دھکل سکتی ہوں اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم خود دیکھو داکہ مستقبل کا فیصلہ تم خود کر سکو وہ جیسے مجھ سے مو بنا کر بات کرتا ہے وہ بلکل بیس ہی اس کے ساتھ ہے ایک بات کو تندازہ ہو گیا ہے کہ وہ اپنی بہن اور بھابی کے علاوہ کسی سے سیدھے مو بات نہیں کرتا ہے اور مجھے تو کچھ بھی ایسا نظر نہیں آ رہا ہے پتہ نہیں کیوں آپ کو لگتا ہے ٹھیک جیسے اس کو ہوتل لے جا کر کھانا کھلا کر شاپنگ کروا کر لائیا تھا ایسے تم بھی کہو اس کو کہ کروا کر لائے پھر میں مان جاؤں گی وہ ہے ہی ایسا ہے جمیلہ بیگم کی بات سن کر علینا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں وہ مشکل سے تھوک نگل کر لڑکھڑا دی زبان سے بولی آپ کو اس سب کا کیسے پتا ہے کون بتائے گا جس کے ساتھ تم نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ ہی بتائے گی کاش مجھے ہی تمہارے یہاں آنے سے پہلے پتہ چل جاتا تو میں کسی بھی اکیمر پر تمہیں یہاں آنے نہیں دیتی میں اس کو بہت اچھے سے جانتی ہوں وہ یہ سب اپنی ماں کیلئے کر رہا ہے اگر میں نسیم سے بات بھی کروں تو وہ شاہ کو کچھ کہے گی تو شاہ چپ چاپ اپنی ماں کی مان جائے گا مگر اس کا دل کبھی نہیں مانے گا فائدہ اس انسان کے ساتھ رہنے کا جو بظاہر ہی ساتھ ہو اندر سے وہ ہو ہی کسی اور کا مرد اس محبت کو کبھی نہیں بھول سکتا جسے وہ کبھی پانا سکا ہو یا پھر اس کی حاصل سے دور نکل گئی ہو اس وجہ سے اب یہ سب تم پر چھوڑ چکی ہوں میں سوچ لو کیا کرنا ہے وہ عید کے بعد چادی کا کہہ رہی ہے میں نے کوئی رضمندی کا اظہار نہیں کیا ہے کیونکہ بعد میں طلاق رشتہ ختم سمجھوتا اس طرح کی چیزیں میں برداشت نہیں کر پاؤں گی جہاں تم خوش نہیں ہوگی وہاں سے مجھے صرف تکلیف ملے گی تو یہ سوچ لینا ابھی خوشیوں کا سودا کر کے تم خود کے لیے غم خرید کرنا بلکہ خود کو ہمیں بھی تکلیف کے سمندر میں دھکے لوگی اب یہ تم نے سوچنا ہے کہ اس بڑھاپے میں اپنے والدین کو تکلیف دینی ہے یا سمجھداری سے کوئی فیصلہ کر کے آگے بڑھنا ہے کہہ کر انہوں نے فون رکھ دیا بالوں کی لٹوں کو وہ ہاتھ سے پیچھے کر کے کمرے سے باہر نکل گئی تب ہی اس کو ماہی سیڑیاں اترتی نظر آئی مکمل سفید رنگ کا سوٹ پہنے بالوں کا میسی بن بنائے سفید رنگ تیکھے نکوش گہری پلکوں کی اوٹ میں رکس کرتی کان جیسی آنکھیں سفید بیداخ شہرے پر نمائی ہوتے دو گہرے ڈمپل والے وجود کو پہلی بار علینا نے اس طرح ستائشی نگاہوں سے دیکھا تھا خود کے آگے کسی کو بھی نہ رکھنے والی کو ماہی خود سے بہت آگے نظر آئی تھی اسے اپنی طرف دیکھتا دیکھ ماہی نے اس کے پاس رکھ کر اس کے آگے ہوا میں چھٹکی بچائی ہاں چہرے کو چھٹک کر وہ فوراں حال میں لوٹی کیا ہوا ایسے کیوں دیکھ رہی تھی نہیں کچھ بھی نہیں تم کہیں جا رہی ہو علینا نے بات پلٹ کر پوچھا ہاں ماما بابا کی کمرے میں کیوں خیریت نہیں کچھ بھی نہیں ویسے ہی پوچھ رہی تھی اچھا کہہ کر ماہی آگے بڑھ گئی اور وہ اس جاتے وجود کو دیکھتے رہی نوک نوک ماہی نے آرام سے کمرے کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا آ جائیں کتاب میں مصروف کمال صاحب نظر اٹھائے بغیر بولے بابا وہ آہستہ سی آواز میں احترامن بولی بابا سن کر کمال صاحب نے اپنی نظریں اوپر اٹھائیں دونوں ہاتھوں کو مسلطی نیچے دیکھتی ماہی کو دیکھ انہوں نے کتاب بند کی اور چشمہ اتار کر پیار بھرے انداز میں بولے کیا ہوا ہے یہاں آ کر بتاؤ ان کے انداز میں اپنا پن اور محبت دے کر ماہی بھاگ کر ان کے گلے لگ گئی کیا ہوا ہے بچے وہ اسے اپنے ساتھ لگائے گھبرا کر بولے مجھے معاف کر دیں بابا میں بہت بری بیٹی ہوں میں نے بہت غلط کیا ہے بہت زیادتی کی ہے پلیز مجھے معاف کر دیں وہ ایک دم سے بلک پڑی میری جان میرے بچے بس میں تم سے نراز نہیں ہوں اور تم میری سب سے اچھی بیٹی ہو ایسے مت کہو نہیں بابا میں اچھی بیٹی نہیں ہوں اگر اچھی بیٹی ہوتی تو یہ بات نہیں سوچتی کہ میں ممہ کی ستیلی بیٹی ہوں اور آپ ممہ کی وجہ سے مجھ سے نائنصافی کرتے ہیں کمال صاحب آپ دیدہ آنکھوں سے ماہی کو دیکھ رہے تھے یہ سب تمہیں کس نے بتایا ہے بابا آپ کا انتخاب بہترین تھا بے شک مابا بہت اچھا فیصلہ کرتے ہیں یہ بات ثابت ہو گئی ہے مابا آپ کبھی اپنی اولاد کا برا نہیں سوچتے یہ بات مجھے اب پتا چلی ہے بابا مجھے معاف کر دیں میں آپ کے اور ممہ کی گناہگار ہوں وہ ہاتھ جوڑے ان کے سامنے آنسو بہا رہی تھی بس کر جاؤ ماہی میرا دل پھٹ جائے گا میں نے بھی زیادتی کی ہے مجھے تمہیں سچ بتا دینا چاہیے تھا اور اچھا کیا تم نے جو تم گھر سے چلی گئی ورنہ آج میں تمہارے سامنے نظریں اٹھانے کی بھی قابل نہ ہوتا بابا پریز آپ ایسا مت کہیں آپ کا فیصلہ بہت اچھا ہے وہ انسان ایک بہترین شہر ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین محافظ بھی ہے بابا میں نے ہر بار زیادتی کی اس کے ساتھ مگر وہ زیادتی کے باوجود بھی میرا خیال رکھتا آیا ہے بابا وہ بہت اچھا ہے بہت شکریہ کمال صاحب دھیرے سے مسکرائے اور اس کے آنسو صاف کر کے اس کا ماتھا چھوما آج میں مطمئن ہو گیا ہوں ورنہ مجھے یہی لگتا تھا کہ کہیں جلد بازی میں ایک اور غلطی تو نہیں کر دی ہے یہ کیا ہو رہا ہے ایرم بیگم دونوں باپ بیٹی کو بیٹ میں بیٹھا دیکھ کر اندر آتے ہوئے بولی ماما ماہی ایرم بیگم کی آواز سن کر فورا ان کے پاس گئی مجھے پلیس معاف کرتے ہیں کہتی وہ ان کے گلے لگ گئی کیا ہوا ہے ماہی وہ گھبرا کر بولی ایرم بیگم کے ساتھ لگے ماہی سے سکتی ہوئی ان کے ساتھ لگے بول رہی تھی ماما پلیس مجھے معاف کرتے ہیں میں بہت غلط سوچتی تھی آپ کے بارے میں مگر ماما آپ نے میرا غلط نہیں سوچا کبھی اس کا پتہ مجھے اب لگا ہے کتنی تکلیف دی ہے میں نے اپنے رویے سے ہمیشہ یہ سوچا کہ میں ستیلی بیٹی ہوں آپ کی اور آپ اس لئے مجھ سے پیار نہیں کرتی مگر ماما میں غلط تھی بہت بری ہو ماما میں پلیس مجھے معاف کر دیں آنسو بہاتی وہ بے بسی سے ان کے ساتھ لگے بڑھ بڑھا رہی تھی ایرم بیگم ماہی کی بات چنکر کمال صاحب کی طرف دیکھنے لگی جو اینک ہاتھ میں پکڑے چمکتی آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہے تھے جان چکی ہے ایرم یہ سب وہ مسکر آ کر بولے ابھی تم سوچ رہی تھی کہ اسے بتا دو اور دیکھو قدرت نے اسے خود ہی روشناس کر دیا ماما پلیس مجھے معاف کر دیں بلکہ نہیں پہلے آپ مجھے سزا دیں آپ کے سارے حقوق رت کرتی آئی ہوں میں اور فرائض کیلئے آگے آگے کھڑی ہو جاتی تھی میں بہت بری بیٹی ہوں میں ماہی ایرم بیگم کے آگے ہاتھ جوڑ کر نظریں شکائے کھڑی بول رہی تھی بس میرا بچہ ایرم بیگم نے ماہی کے ہاتھوں کو تھاما اور اس کی آنسو صاف کرنے لگی بس تم بری نہیں ہوں بس حالات ایسے آگئے تھے جس نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا برنا ماہ اپنے بچوں میں کبھی فرق نہیں کرتی یوں ہی تو اللہ تعالیٰ نے ماہ کے قدموں تلے جنت نہیں رکھی کچھ بہترین تھا اس لئے ہی رکھی ہے ماہی گھٹنوں کے بل ایرم بیگم کے پیروں میں بیٹھ چکی تھی معاف کر دیں مجھے چاہے تو سزا دے دیں تاکہ میں کبھی ایسی غلطی نہ دھرا سکوں ماہی بس بیٹھے اٹھو میں ناراض نہیں ہوں تمہیں جنم نہیں دیا تو کیا ہوا پال پوسکر اتنا بڑا تو کیا ہے نا اور اگر ڈانٹی تھی تو بھلائی کے لیے ہی ورنہ کوئی ماہ اپنی اولاد کو دکھ نہیں دیتی ایسی مر یہ ماہ ہی ہوتی ہے جو ہمیشہ ساتھ دیتی ہے سکھاتی ہے سمجھاتی ہے آپ کا دفاع کرتی ہے آپ غلط ہو جانتی ہے پر گھر والوں کے سامنے آپ کی طرف داری کرتی ہے کسی کو کچھ کہنے نہیں دیتی اور اکیلے میں سمجھاتی ہے لوگ کہتے ہیں ماہ بیٹوں سے زیادہ پیار کرتی ہیں مگر تم دونوں کا اپنی زندگی میں دیکھ کر لگتا ہے کہ اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا بھی تو مجھے اس سے تم دونوں سے زیادہ انسیت نہیں ہوتی یاد رکھنا ہمیشہ ماہی ماں بیٹیوں سے زیادہ پیار کرتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے بیٹی پر آئی ہے ایک دن چلی جائے گی جو تکلیب وہ سہ کے آئی ہے گھر کو اپنوں کو چھوڑ کے اس کی بیٹی کو بھی سہنی ہے وہ اس لیے بیٹی سے دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرتی ہے مگر بیٹی کے نصیب سے ڈرتی ہے اس لیے اسے روکتی ٹوکتی ہے کبھی مت سوچنا یہ کہ میں تم بہنوں میں فرق کروں گی کبھی نہیں ہو سکتا یہ تمہیں ڈانٹی ہوں کیونکہ تم غصے کی دیس ہو بغیر سوچے سمجھے منصوبے بنا لیتی ہو اور رد عمل بھی کر دیتی ہو ان پر پھر تکلیب بھوکتی ہو میں تمہیں صرف مشکلات سے بچانا چاہتی ہوں اس لیے تمہیں روکتی ٹوکتی رہتی ہوں تم سوتیلی کبھی بھی نہیں تھی شگفتہ اور تمہارے بابا کے درمیان کے معاملات ایک طرف مگر اس نے کچھ سال آیت کی پرورش کی ہے وہ ایک لوہے کو کندن بنایا ہے اس نے جو وقت اولاد کو نکھارنے کا ہوتا ہے اس وقت میں نے زد میں اپنی بچی کو خود سے دور کر دیا مگر اس نے میری بچی کو ایک کانٹے جتنی بھی تکلیب نہیں دی اس کی اتنی اچھی تربیت کی ہے کہ لوگ سہراتے ہیں آج مجھے کہ وہاں کیا تربیت دی ہے آیت کو مگر حقیقتاً یہ نرمی یہ دھیمہ پن یہ برداشت کی قبط اسے شگفتہ نے دی ہے اور یہ بہت بڑی چیز ہے جو اس نے میری جھولی میں ڈالی ہے آج لوگ میری تعریف کرتے ہیں تو دل شکریہ اس عورت کا کرتا ہے سوطن کبھی کوئی برداشت نہیں کرتا اور میں بھی نہیں کر سکتی تھی اس لئے چھوڑ گئی تھی میں یہ گھر اور اپنی بیٹی مگر اس کا ظرف بہت بڑا تھا سوطیلی بچی کو ممتہ کی آغوش میں رکھا اس نے ہاں اس سے غلطی ہوئی اور اس غلطی کو چھپانے کے لیے وہ اور غلطیاں کرتی چلی گئی مگر جب اس غلطی سے جان چھڑوانے کی کوشش کی اس نے تو وہ اس میں ناکام ہو گئی جس کی وجہ سے وہ موت کے گھاٹ اتار دی گئی مگر میرے دل میں کوئی بھی میل نہیں ہے اس کے لیے میں نے اس دن ہی ماف کر دیا تھا سب چیزیں دل سے نکال کر پھینک دی تھی جس دن تمہیں میری گوڑ میں ابا جان نے ڈالا تھا اب تم بھی ریلیکس کرو ارم بیگم نے ماہی کے بالوں کو پیار سے سہلایا ماہی ارم بیگم کے الفاظ سن کر ان کے ایک بار پھر گلے لگ گئی چلے رونا بند کرو اور میں نے زنگر بنایا ہے افتاری میں کھا کر بتانا کیسا ہے جی ماما بلکل آپ نے بنایا ہے ویسے ہی بہت مسئکہ ہوگا ہمیشہ خوش رہو ارم بیگم نے ماہی کی تھوڑی کو چھوٹے ہوئے کہا آپ دعا کیا کریں وہ پیار سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی میں ہر وقت دعا کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی آپ ایموشنل مت کرو مجھے آتی ہوں میں اپنے بابا کے پاس بیٹھو نئی ماما میں اپنے کمرے میں جاؤں گی قرآن پاک پڑھنا ہے اور اس کے علاوہ بھی کچھ کام ہے وہ بھی کرنا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے تمہاری مرضی اب رونا نہیں ہے مراز ہے مگر ایسا کیا کروں کہ مان جائے اس کا دل توڑا ہے میں نے اب منانا بھی ہوگا مگر یہ ہے کہاں پر دل میں بول دی ماہی باہر کی طرف بڑھی تب ہی اس کی نظر سفید سور پر ملبوس حادی پر پڑھی تو وہ بھاگ کر اس کے پاس گئی بھائی حادی کے پاس پہنچ کر اس نے حادی کو مخاطب کیا جی گڑیا وہ فائل کو بند کر کے اس کی طرف متوجہ ہوا وہ بھائی مجھے شاہ کا پوچھنا تھا وہ کہاں ہے کیوں خیریت ہے کوئی کام تھا جی کام تھا مجھے ان سے بات کرنی تھی ہم وہ لاہور گیا ہے کچھ کام سے دیکھو آتا ہے آج کے نہیں مگر ایک بات کہوں برا مت منانا تم خود سمجھدار ہو اور اپنی زندگی کا فیصلہ خود لے سکتی ہو جی بھائی کہیں وہ بہت اچھا شخص ہے اور بچے جب رشتہ پاک اور پاکیزہ ہونا تو اس کے درمیان کی ساری رکاوٹیں اللہ تعالی خود بخود ختم کر دیتے ہیں بس وقت کی ضرورت ہوتی ہے شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں جن کے درمیان کچھ بھی حائل نہیں ہوتا ہے یہ رشتہ عزت و احترام کا ہے جتنی عزت دوگی اتنا ہی نکرتا چاہے گا بچے مرد بہت جلد باہی ہو جاتا ہے یہ عورت کا کام ہوتا ہے کہ اپنے گھر کو عزت پیار اور محبت سے جوڑ کر رکھے ماہی کے سر پر پیار دے کر وہ اندر کی طرف چل دیا جبکہ ماہی وہیں کھڑی زمین کو دیکھنے لگی ماہی گمسم سی کھڑی ماہی کو ارحان آواز دی ماہی فوراں پلٹی یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو کچھ بھی نہیں تم بتاؤ کہیں جا رہی تھی ہاں وہ ایک ملاد ہوتا ہے ہر سال زویا آپ بھی امی اور چچی جان جاتے تھے اور کبھی کبھی علیشہ بھی مگر آج امی جان کچھ مصروف ہے علیشہ کا مور نہیں ہو رہا ہے تم میں چچی جان اور علینا بھابی جا رہے ہیں تم بھی چلو اگر فارق ہو تو ہم ٹھیک ہے میں ہجاب کرلوں پھر چلتے ہیں چلو ٹھیک ہے میں چچی جان اور علینا بھابی کو بلا کر لاتی ہوں پھر چلتے ہیں بھابی کون سے زابیے سے بھابی لگتی ہے شاہ کے ساتھ کھڑی ایسے لگتی ہے جیسے کوئی ملازمہ ہو ارحا کے موہ سے علینا بھابی سن کر وہ اپنے اندر ہی پھٹ پڑی اور دوبتے کو چہرے کی گرد لپیٹنے لگی اگر وہ اچھی نہیں لگتی اس کے ساتھ مگر اسے تو وہ اچھی لگتی ہے نا سامنے میں شیشے میں دیکھتی لڑکی کو اس کی جیسی ہم شکل نے آ کر بتایا تب ہی ماہی ایک دم سے پیچھے مڑی مگر وہاں کسی کو نہ پا کر وہیں رپ گئی ایک کالے برکے میں اپنے آپ کو سر سے پاؤں تک لپیٹے ایک عورت کمرے میں داخل ہوئی جو کمرہ تقریباً ستر اسی عورتوں سے بھرا ہوا تھا سب کو سلام کر کے اس نے اپنے چہرے سے نقاب نیچے کیا اور ایک تخت نمہ جگہ پر بیٹھ کر وہ سب عورتوں سے مخاطب ہوئی آپ سب مجھے یہاں دیکھ کر حیران ہوں گے کہ آج میں یہاں کیسے آگئی ہوں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک درس والی خاتون کو اس کی جگہ سے اٹھا کر میں یہاں آپ سب سے کیوں مخاطب ہو رہی ہوں مگر یہاں مجھے کچھ باتیں کھینچ لائی ہیں میں بہت خوش ہوئی آج یہ دیکھ کر کہ یہاں پر اکثریت تعداد جوان لڑکیوں کی ہے تو بس کچھ باتیں تھی وہ مجھے یہاں کھینچ لائی ہیں بسم اللہ سے آغاز کرتی ہوں کچھ دن سے میرے پاس کچھ عورتیں آ رہی ہیں یہ باتیں لے کر کوئی کہتی ہے ریلیشنشپ میں تھی اب وہ لڑکا چھوڑ گیا ہے کوئی تعویز لینے آ جاتی ہے کہ اس سے محبت کرتی ہوں میرا ہو جائے تو کوئی عورت شوہر کا رویہ اچھا نہیں ہے لے کر آ جاتی ہے تو بس میں نے سوچا کہ آج یہاں موجود اکثریت بیٹیوں کی ہے تو آج ان سب سے بات کی جائے ماہیون کے الفاظ سن کر ایک دم سے سیدھی ہو گئی پہلے بات کرتی ہوں نامحرم سے محبت کی پہلے تو الفاظ ہی غلط ہیں نامحرم سے محبت ہوتی ہی نہیں ہے محبت لفظ ہی بہت پاک ہے تو پاک چیزیں ہمیشہ پاک اور حلال رشتے میں پائی جاتی ہیں تو یہ بات ہی رد ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی محبت کے تعلق حلال پاک رشتے کے بغیر کوئی جذبات کے احساسات رکھتا ہے یہ محض ایک دھوکہ ہے ایک دھوکے کی ایسی گہری دلدل ہے کہ جس میں دھنس کر انسان کہیں کہ نہیں رہتا ہے بنت حوا جب تم جانتی ہو کہ دھوکہ اتنا ظالم ہوتا ہے پھر تم خود کیسے غیر محرم کی محبت میں مپتلا ہو کر اپنی روح کو دھوکہ دے رہی ہو میری جان امانت ہو تم اس مرد کی جس کی پسکی سے تمہارا وجود نکلا ہے تو کیسے تم اس امانت جس کو کل کل کائنات نے تمہارے حوالے کیا ہے اس میں خیانت کر رہی ہو جس مذہب سے تمہارا تعلق ہے اس مذہب نے تو امانت اور خیانت پر لمبے لمبے دلائل دی ہیں ہماری کتابِ حدیثِ مبارکہ جگہ جگہ اس کے بارے میں بتاتا ہے جس میں امانت داری نہیں اس میں امان نہیں اور جس شخص میں معاہدے کی پابندی نہیں اس میں دین نہیں ایک اور جگہ فرمان ہے تو جو امین بنایا گیا اس کو چاہیے کہ اپنی امانت ادا کرے اور چاہیے کہ اپنے پروردگار اللہ سے ڈرے ان سب کو پڑھ کر مجھے میری بری ماں کی ہمیشہ کی جانے والی نصیحت پر ٹوٹ کر پیار آتا ہے اممہ کہا کرتی تھی کہ بیٹیاں امانت ہوتی ہیں اس مرد کی جس کی پسلی سے وہ پیدا کی جاتی ہیں اور امانت میں خیانت نہیں کیا کرتے واضح ہو جاتی ہے وہ ان پڑھ ہو کر بھی زمانے کی ایسی ایسی نزاکت کے بارے میں جانتی تھیں جو سب آج کل ہمیں سمجھ کیا نظر بھی نہیں آتا ہے قرآن اور حادیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امانت میں خیانت کرنے والے شخص میں ایمان ہی موجود نہیں ہوتا ہے جب ایمان ہی نہیں رہا تو پھر ہم اصل انسان ہی نہیں رہے صرف امانت چیزیں اور دولت نہیں ہوتی ہیں اپنا وجود بھی امانت ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی امانت ہے میں مانتی ہوں بنت حوہ ہر ابن آدم اکسا نہیں ہے مگر گریہ تم بھی تو اتنی نازک نہیں ہونا کہ کوئی تمہارے نفس کے چسکے لے اور تم اجازت دے دو مانا میں نے وہ واقعہ میں تم سے نکاح کا ارادہ رکھتا ہے مگر اس سے پہلے کا وہ محبت کا اظہار تو حرام ہوا نا خود کی قیمت کو پہچانو گریہ جو تمہارے لئے بنایا ہے نا وہ اسے تم تک پہنچا ہی دے گا خود ڈھونڈنے کے چکر میں ارتکابِ گرہ مت کرو تم تو رحمت ہو وہ رحمت جس کا تمہارے بابا سے سوال نہیں ہے تو پھر تم خود کیسے خود کی ذات پر سوال کا موقع فرہم کر سکتی ہو اس لئے خدارہ عزت کا پاس رکھیں یہ والد یہ بھائیس کے علاوہ آپ کی خود کی عزت بہت قیمتی ہے اس کا سر بازار سودا مت کیجئے جس نے آنا ہے جس کو اس نے لکھا ہے وہ تو مل ہی جائے گا سبر و شکر سے اپنے نصیب اچھا ہونے کی دعا کیجئے غیر محرم کسی کا بھی ہوتا ہے اگر غیر محرم مخلص اور آپ کی عزت کا نگربان ہوتا تو قرآن مجید میں یہ ارشاد کی ہوتا بے شک تم پر واجب ہے کہ تم نا محرم سے پردہ کیا کرو ماہی سنسی بیٹھی اس عورت کو دیکھ رہی تھی وہ بھی یہی کرنے جا رہی تھی خود کو باور کراتی کے شادی سے پہلے مجھ سے پوچھا نہیں گیا بگر اندر سے تو جان سے ملنے اس کی بے وفائی پر اس سے لڑنے کا منصوبہ بنائے اس نے یہ قدم اٹھایا تھا وہ نا محرم کے لئے عزت روننے والی تھی یہ سن کر اس کی آنکھیں خود بخود چلک پڑیں اب میں دوسری بات پر آؤں گی ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں کسی نا محرم کے چھوڑ جانے پر ہم اپنی ہسی خوشی مسکراتی زندگی کو اجار لیتے ہیں اداسیوں کا لبادہ ایسے اور لیتے ہیں جب حرام رشتہ ہی ہماری زندگی کی خوشیوں کا زامن تھا اس کے نا ہونے سے ہم خود کو اصل جینے سے بھی محروم کر گئے اپنوں میں ہو کر احساس خواہش چاہت نا محرم کی ہو تو وہاں پھر حلال رشتے ہوں بھی اگر تو بھی ہم ان کی لذت کا احساس نہیں کر باتے کیونکہ حرام کا جو پڑا ہوتا ہے تلف بات کر چکی ہوں میں مگر یقین کیجئے سچ ہے خدارہ نکل آئے ان حالات سے سکون حلال سے اور حلال میں ہی ملتا ہے چاہے وہ کمائی ہو یا رشتہ حرام ایک جال ہے جو اپنے اندر دھانس کر انسان کو ایسا الجھا دیتا ہے کہ انسان کے لیے باہرانا مشکل ہو جاتا ہے مگر پھر بھی حرام حرام ہی رہتا ہے یہ جو چھوڑ جاتے ہیں میں یہ نہیں کہتی مرد ہی غلط ہے ہو سکتا ہے وہ نہ ہو عورت غلط ہو مگر فی الحال میں یہ سب باتیں اپنی ان پھول جیسی بیٹیوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں جب ہم کچھ غلط کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اللہ تعالی ہمارے دل میں اس چیز کے نفرت بھر دیتا ہے تو ہم کتنا خوش ہوتے ہیں کتنا لارڈ آتا ہے اس وقت اللہ پر بلکل اسی طرح جب یہ ابن آدم نامحرم مرد بنت حبہ تم کو چھوڑ دیتا ہے تو شکر کیا کرو شکر کے سجدے ادا کیا کرو کہ تمہارے رب کو منظور نہیں تھا کہ تم اور اس ناپاکی اور حرام گناہ کے راستے پر چلو اس لیے اس نے اس نامحرم کا دل تمہارے لیے پھیڑ دیا اپنی اس خوش قسمتی پر فخر کرو کہ اس نے حرام راستے سے بھٹکا دیا ہے تمہیں اس کو گوارہ نہیں تھا کہ تم گناہ کرتی رہو میری بچیوں جب وہ ہدایت دینے پر آتا ہے تو یقین کیجئے وہ گمراہ کو بھی گناہ کی دلدل سے نکال کر راہ راست پر لا دیتا ہے اس پر یقین رکھو جو اس نے کر دیا وہ بہتر ہے جو وہ کرے گا وہ بہترین ہوگا اس بات پر کامل یقین ہو جائے تو ہم ان چیزوں پر رونا چھوڑ دیں جو ہم کھو چکے ہوتا ہیں مگر بات صرف کامل یقین کی ہے اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اس کے رب نے اسے چنا تھا ہدایت دی تھی اس کو گناہ سے بچا کر ایک محرم عطا کیا تھا اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کر کے اسے دنیا میں رسوہ ہونے سے بچایا تھا وہ آپ دیدہ چمکتی آنکھوں سے دل میں کیا اٹھی اے گروہ جنوینس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو چھٹلاوکے میرا مقصد کسی کو تکلیف پہنچانا یا پھر دل آزاری نہیں تھا یہاں ملاد خواں موجود تھے کتنے دن سے یہ دو باتیں مجھے ہلچائے ہوئے تھیں میں اپنی بچوں کی بات سن کر حیران تھی کہ یہ بھٹک گئی ہے اور وہ بھی حرام اور دھوکے والے رستے دل بہت بیچین اور دعا گوہ ہے ہر بیٹی کے لئے بس آج یہاں اکثر یہ تلات بچیوں کی تھی تو دل میں ڈال دیا اس رب نے کہ جا میری بندی جس بارے میں میں نے تجھے علم دیا ہے جو معاملات اس معاشر میں پیچیتا سمجھے جاتے ہیں اس پر میرے احکامات لوگوں تک پہنچا بس جتنے قابل تھی اتنا آپ تک پہنچا چکی ہوں خدا حامی و ناصر کہہ کر وہ دوسری عورت کو آگے آنے کا اشارہ کر کے نقاب اوپر کر کے باہر چلی گئی انہیں باہر جاتا دیکھ ماہی جلدی سے ان کے پیچھے لپکی ارہا علینا نے اس کی حالت اور ایسے جانے کو نوٹ تو کیا تھا مگر افت بیگم کے کوئی رد عمل نہ دینی کی وجہ سے وہ بھی خاموش ہو گئی سیوز می ماہی نے انہیں پیچھے سے آواز دی جی وہ کوئی پینتس کے قریب کی عورت تھی جو اس کی آواز پر رکھی مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے ماہی تیز سانس لیتے ہوئے بولی وہ روئی تھی اس کی آپ دیدہ آنکھیں دیکھ کر وہ مسکر آ کر بولی میرے کمرے میں آ جائیں آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں ہم ماہی ست اس بات میں سر ہلاتی اس کے پیچھے اس کے کمرے میں چل دی وہ ایک چھوٹا سو آفس نوما کمرہ تھا جہاں ایک ہیٹ کرسی اور دو سادھی کرسیوں کے ساتھ ایک بڑا سا ٹیبل تھا جس پر کچھ فائل موٹی موٹی احادیث کی کتابیں اور قرآن مجید پڑے تھے اپنی کرسی پر بیٹھ کر انہوں نے نقاب کھولا اور ایک فائل کو کھولتے ہوئے ماہی کی طرح متوجہ ہوئی بولیں کیا کہنا چاہتی ہیں وہ اتنے نرم و ملائم لہجے میں بولی تھی کہ ماہی کی آنکھ چھلک پڑی مگر وہ مسکراتی ہوئی چیزیں درست کرنے لگی تاکہ ماہی خود کو کمپوس کر کے بولنا شروع کرے میں شادی شدہ ہوں مگر میرے شہر کسی اور سے محبت کرتے ہیں وہ اٹک کر بولی اس بات کا علم آپ کو پہلے سے تھا وہ اپنی فائل پر نظریں چھکائے پینسل سے لکھتے ہوئے بولی ہم وہ بے ساکتہ ہو کر بولی تو پھر شادی کیوں کی وہ فائل کو بند کر کے پنجوں میں پنجے اٹکا کر مسکراتے ہوئے دھیرے سے بولی ایک گہرا سانس لے کر ماہی نے ساری حقیقت سے اس کو آگاہ کیا مت لیجئے گا مگر کوئی تانہ یا تنگ کرنا وغیرہ اس عورت نے کچھ ہچکچا ہٹ کے ساتھ اپنی بات مکمل کی نہیں بلکل بھی نہیں وہ ایسے نہیں ہیں وہ بہت اچھے ہیں میرے محافظ بلکل جیسے اللہ تعالیٰ مجھے مشکل میں ڈال کر انہیں مجھے مشکل سے نکالنے کا وسیلہ بنا کر بھیج دیتے ہوں ما شاء اللہ پھر یہ بات کیسے کہہ سکتی ہیں آپ کہ وہ آپ سے محبت نہیں کرتے کسی اور سے محبت کرتے ہیں انہوں نے دھیمہ دیکھ تائد کی کیونکہ عید کے بعد ان کی شادی ہے اور وہ اس شادی کو کرنا بھی چاہتے ہیں میں جانتی ہوں وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے وہ اس لڑکی کو پسند کرتے ہیں ہم ٹھیک آپ کی بات پر رہتی ہوں تو کیا ہے اگر محبت کرتے ہیں وہ نامحرم ہے آپ محرم ہے آپ کا رشتہ اس پلی دشتے سے زیادہ موتبر پاک اور مصبوط ہے اس عورت سے رشتہ آپ کے شوہر نے خود بنایا ہے اور آپ کا رشتہ آپ کے رب نے بنایا ہے کیا آپ یہ بات نہیں جانتی کہ وہ بہترین کرنے والا عالی بنانے والا ہے متوجہ کیجئے اپنے شوہر کو وہ اس کے کچھ نہیں لگتے آپ کے شوہر ہیں میں کب سے آپ کے شوہر آپ کے شوہر کہہ رہی ہوں انہیں آپ کا کہہ رہی ہوں کیونکہ وہ آپ کے ہیں مرد توجہ کا بھوکا ہوتا ہے آپ اس کو جتنی اہمیت اور توجہ دیں گی وہ اتنا آپ کی طرف پلٹے گا اگر وہ کچھ تلخ کہہ لیتے ہیں برداشت کر لیں وہ عزت حفاظت میں پیچھے نہیں ہے آپ کو ان کی ضرورت ہے ان کی فرما بردار بن جائیں آپ پر فرض ہے وہ کسی اور سے تعلق رکھتے ہیں اس کے جواب دے وہ ہوں گے مگر اپنے فرائز کی ادائیگی اور ان کی کتاہی کی ذمہ دار آپ ہوں گی اس لئے اس بات کو سوچ کر کے وہ تو کسی اور کو چاہتا ہے تو آپ اپنے فرائز چھوڑ دیں اگر آپ ایسا کرتی ہیں تو یقیناً گناہ کرتی ہیں اپنی طرف سے اپنا بہترین دیجئے کل کو اگر وہ آپ کو چھوڑ بھی دیتے ہیں تو آپ کو یہ بچتاوہ نہیں ہوگا کہ آپ نے ایک بار کوشش نہیں کی یہ سب نصیب کی بات ہے مگر اپنا بہترین آپ دیں ان کا خیال رکھیں وہ حلال ہیں آپ پر آپ ان پر ان کے قریب جائیں انہیں قریب سے جانے محرم میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ نہ محرم سے دل پھیڑ دیتا ہے اپنی عادت ڈال دیتا ہے اور جہاں عادت ڈال جائے تو عادتیں جلدی چھوٹی نہیں ہیں اگر آپ اپنی جگہ چھوڑیں گی پھر تو کوئی اور ضرور آئے گا آپ توجہ نہیں دیں گی خیال نہیں رکھیں گی ان کی نہیں سنیں گی اپنی نہیں سنائیں گی تو وہ باہر ہی جائیں گے جہاں ان کی قدر ہوتی ہو تو لہٰذا ان کی قدر کریں وہ بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ مرد کے دل کا راستہ اس کے پیٹ سے ہو کر گزرتا ہے تو یہ کر لیں بڑوں کی باتیں تجربات سے بھری ہوئی ہوتی ہیں پھر دیکھنا کیسے پلڑتے ہیں محرم رشتہ نہ محرم رشتے کو ہرانا سکے تو رشتہ ہی کیسا ہوا وہ عزت کرتے ہیں حفاظت کرتے ہیں یہ محبت کی پہلی نشانی ہے میری مانے اگر تو ایک بار اپنے شہر کے قریب جا کر انہیں کہیں کہ وہ آپ کے لئے کیا احمیت رکھتے ہیں آپ کے دل میں آپ کے شہر کی کیا قدر ہے یہ بتا کر دیکھیں میں مانتی ہوں محبت کو اظہار کی ضرورت نہیں ہوتی مگر محبت میں اظہار ضروری ہوتا ہے اشاد ہے اگر تمہیں کسی سے محبت ہے تو اسے بتا دو کہ تم اس سے اللہ کی رضا کیلئی محبت کرتے ہو ان کے پاس جائیں ان کو وقت دیں اس بات سے بالتر ہو کر ان کے دل میں کوئی ہے یا نہیں اپنی جگہ بنا دیں جب اس قلب میں محرم جگہ بنا لے تو وہ نامحرم کو ٹکنے نہیں دیتا ناز نخرے ویسے تو مرد میں یہ صفات ہوتی نہیں ہیں مگر ان کے لار اٹھا لیں جب تک جگہ نہیں بنتی جب بن جائے پھر اپنے نخر اٹھوا لیجئے گا مگر پہل کیجئے پھر حاصل کی تمنا کیجئے گا کوشش کے بعد ہی انام ملتا ہے باپ کے بعد بہترین سہارا شوہر ہوتا ہے میسر ہو جائے اگر اس کا کن تھا تو دنیا بھی غم نہیں لگتے گھر جائیں ان کے پاس شائیں آنسو بہا کر اپنے دل میں جو بھی ہے سب اس کے موہ پر کہہ کر ان کے سینے کے ساتھ سر رکھ کر آنکھیں موند لیں اگر وہ سمیٹ لے تو وہ تھے ہی آپ کے اگر کچھ کھلش رہے تو اپنے رشتے کی اس مضبوطی کو پکڑ کے کوشش کر لیں وہ آپ کے محرم ہیں آ جائیں گے میرا کامل یقین ہے محرم اور نامحرم کی جنگ میں جیت محرم کی ہے بشرت کے نیت اور مقصد حلال ہو وہ مسکرا کر اٹھ کھڑی ہوئی چھے بچ چکے ہیں میرا گھر جانے کا وقت ہے افتادی میں بچے انتظار کر رہے ہوں گے ان آنسووں کو پوچھ لیں اور مسکرا کر ان کے پاس جائیں محبت کی زبان سے بہت لوگ زیر ہو جاتے ہیں آپ تو پھر ان کی بیوی ہیں کمرے سے نکل گئی اور ماہی بھی گہرا سانس لے کر ان کے پیچھے نکل دی ماہی ارہا نے پیچھے سے آواز دی ہم وہ اپنی آنکھیں ساف کر کے مڑی کہاں ہو یار تم گھر نہیں جانا میں کب سے رہن رہی ہوں سوری چلو وہ خود کو کمپوز کرتے ہو اس کے ساتھ ناک ناک آ جائیں اس نے گمبیر آواز میں جواب دیا سریعہ آپ کے پیپرز وکیل صاحب نے بھیجے ہیں ہم رکھ دیں اور ڈرائور کو کہیں گاری نکال لے میں نے گھر جانا ہے جی سر کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا مدھم سی روشنی میں کرسی کو دیوار کی طرف موڑے ہاتھوں کے پنجے جکڑے لال انگارے جیسی آنکھوں سے بیٹھا سامنے دیکھ رہا تھا ملاسم کے جاتے ہی اس نے کرسی موڑی اور خاکی رنگ کے کاغذ سے وہ پیپرز نکالے دیورس کا لفظ پڑھ کر وہ مضبوط شخص اندر سے کام اٹھا انگارے جیسی لال آنکھوں کو اس نے زور سے بند کر کے کھولا اور اس پیپر کو پڑھنے لگا مگر زبان تھی کہ سات دنوں کو تیار نہیں تھی دل تھا کہ جیسے ابھی سینے سے نکل کر باہر آ جائے گا میں مجبور ہوں میرے اللہ تعالی میں یہ نہیں کرنا چاہتا تھا مگر اس کی خواہش بہت احترام کے قابل ہے میرے لیے اور میں اسے زندگی کو ہارتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا ہوں ماوف دماغ سے وہ خالی چھت کو دیکھتے خود سے گویا ہوا اور ان پیپرز کو خاکی رنگ کے کاغذ میں ڈال کر اٹھ کھڑا ہوا گھڑی سے وقت دیکھتا وہ ڈیزی رنگ کی ڈریس پینٹ اور سفید گول گلی کی شرٹ پہنے یلو رنگ کا کوٹ ہاتھ میں پکڑے پانی کی بوتل اٹھا کر وہ گاڑی میں آ بیٹھا حویلی چلو سر کو انگلیوں میں دباتا وہ خوبر و پرکش شخصیت کا مالک اپنے اندر کی توڑ پھوڑ کو خود میں بند کرتا آنکھیں مون کر گیا وہ سب افتاری کر رہے تھے جب وہ انگلیوں سے بالوں کو پیچھے کرتا ہوا اندر آیا السلام علیکم والیکم السلام دادی جان نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اس کے سر پر پیار دیا یہ کیا ہوا ہے شاہ تمہارا ماتھا اتنا تب کیوں رہا ہے تمہیں بخار ہو رہا ہے دادی جان کی بات سنکا نسیم بیگم فوراں کھڑی ہوئی اور شاہ کا ماتھا دیکھنے لگی تمہیں سچ میں بخار ہو رہے شاہ یہاں بیٹھو وہ تشویش سے بولی نہیں میں ٹھیک ہوں سر میں بہت درد ہے میں فریش ہو کر آتا ہوں آپ پلیز کھانا کھائیں کہہ کر وہ اوپر کی طرف بڑھ دیا مگر وہاں بیٹھی ماہی جو پچھلے دس منٹ سے پانی کا گلاس دیے بیٹھی تھی اس کی بھوک اور پیاس مر چکی تھی ہونٹوں پر زبان پھیڑتی وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی ماہی کی آنکھوں میں بیچے نہیں دیکھ کر اس کے ساتھ بیٹھی آیت دھیدے سے اس کے کان میں بولی میں نے کھا لیا ہے میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں کہہ کر چلی جاؤں وہ اتنا دھیدے سے بولی تھی کہ جیسے صرف ماہی سن سکی آیت کی بات سن کر اس نے حیرانگی سے آیت کی طرف دیکھا سچ میں یہ چکن بولز تم نے بہت مزیگی بنائی ہے وہ بات کو بدلتی ہلکا سا مسکراتی ماہی نے ہاتھ کے بنے چکن بولز کھانے لگی جس کو اس نے آج پہلی بار بنایا تھا میرا ہو گیا ہے میں نماز پڑھ لوں کہہ کر ماہی اوپر کی طرف بھاگ گئی اوپر جاتے ہی اس نے نیچے مر کر دیکھا سب کو کھانے میں متوجہ دیکھ کر وہ شاہ کے کمرے کی طرف بڑھتی مگر اسے کوئی ایسا کرتے دیکھ چکا تھا وہ اس بات سے ناواقف تھی شاہ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ ایک دم سے مر گئی کیا کام ہے وہ بغیر شرٹ کے سفید رنگ کی جینس میں گیلے بالوں کے ساتھ اپنی گردن کے پتھوں کو دباتے ہوئے بولا پہلے شرٹ پہننے پھر بتاتی ہوں وہ ہچکچاتی ہوئی بولی جو کہنا ہے وہ کہو اور جاؤ نہیں تو میں نیچے آ رہا ہوں وہاں بتا دینا مگر ابھی جاؤ یہاں سے پلیس کیوں جاؤں وہ ایک دم سے مر کر اس کی طرف آئی چوڑے شانے وردشی سفید چاکو چوبن جسم کو دیکھ کر اس نے نظریں جھکا کر بیٹ سے اس کی شد اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دی اس کو پہنے اور یہ بخار کیسے ہو گیا وہ اس کا ماتھا چھوٹے ہوئے بولی وہ جواب دیے بغیر اسے دو قدم دور ہوتے شرٹ پہن کر شیشے کے پاس کھڑا ہو کر بال بنانے لگا آپ پریشان ہیں وہ اسے شیشے سے دیکھتے ہوئے بولی نہیں جاؤ کوئی دیکھ لے گا فضول میں تماشا بنے گا وہ اس کے سامنے نظریں جھکا کر ہاتھ جڑ کر کھڑی ہو گئی ماہین اس نے فوراں سے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر نیچے کیا میں ناراض نہیں ہوں ٹھیک ہے غصہ تھا مگر اب وہ بھی نہیں ہے مگر آئندہ یوں میرے سامنے ہاتھ نہ جوڑنا سمجھ آئی اور اب نیچے جاؤ ٹھیک ہے چلی جاتی ہوں مگر آپ نیچے چلیں کچھ کھائیں اور دوائی لیں یہ نہ ہو بخار زیادہ ہو جائے ہم وہ مختصر سے جواب دے کر اپنے کام میں متوجہ ہو گیا اور ماہین نیچے آ گئی یہ سب کیا کر رہی ہو جدائی کے وقت یہ قربت کیوں جب جب خود کو تیار کرتا ہوں اس وقت یہ کیوں میرے قریب آ جاتی ہے یہ کیسا درد ہے میرے اللہ یہ جدائی کے امتحان میں قربت کیوں جب قریب کرنا چاہتا تھا تب صرف دوریاں تھی اور اب جب جدہ ہونا ہے تو یہ قریب آ رہی ہے یہ کیوں کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ اللہ تعالی یہ قربت مجھے مار ڈالے گی صحیح کہتے ہیں عورت مرد کو تباہ تک کرنے کی طاقت رکھتی ہے اور یہ عورت مجھے واقعی میں مار ڈالے گی آنکھیں موندے ماتھے کو ہاتھوں میں لیے وہ خود میں مہوے گفتگو تھا جب علینا کمرے میں آ گئی شاہ یہ چائے اور دبائی وہ اس کے پاس آ کر کھڑی ہو کر بولی رکھ دو میں لے لوں گا اپنے ہاتھ سے بال پیچھے کرتے وہ کھڑا ہونے ہی لگا تھا کہ علینا اس کے بالکل سامنے آ کھڑی ہوئی تمہیں بخار زیادہ ہے اس نے پوچھتے ہوئے اس کا ماتہ چھونے کے لئے بھی ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ تب ہی شاہ اس کا ہاتھ چھٹا کر اٹھ کھڑا ہوا میں ٹھیک ہوں پلیز آپ جا سکتی ہیں اور آئندہ مجھے چھونے کی کوشش مت کرنا ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ نسیم بیگم کمرے میں آ گئی کیسی طبیعت ہے دوالی تم نے ارے یہ کیا یہ چائے اور چکن بال جیسے ہی پڑھے ہیں کھائی کیوں نہیں ہے کچھ اور کھانا ہے کیا نہیں میں ٹھیک ہوں آپ یہ چائے نیچے لے جائیں میں نیچے آتا ہوں بخار تیز ہے تمہیں یہی آرام کرلو میں سر دماؤں تمہارا وہ فکری انداز میں بولی ماں میں ٹھیک ہوں اس نے آہستہ سنسیم بیگم کا ماتھا چوما چلیں نیچے چلتے ہیں ان کو کندے سے پکڑ کر شاہ انہیں نیچے دربان میں لے آیا جہاں سب چائے کی جسکیاں لے رہے تھے آجاؤ شاہ دادی جان نے اسے آتے دے کر پکارا یہاں وہ میرے پاس دوالی ہے نہیں دادی جان چائے پی کر کھاتا ہوں اور تھکابر کی وجہ سے ہو گیا ہے ہلکا سا بخار آرام کروں گا ہو جائے گا ٹھیک آپ پریشان نہ ہو شاہ مجھے کچھ بات بھی کرنی تھی تم سے نسیم بیگم سب کے سامنے شاہ سے مخاطب ہوئیں جی امی جان بولیں کیا بات کرنی ہے وہ موتور سے انداز میں بولا وہ تمہاری خالہ کا فون تھا وہ کہہ رہی تھی کہ اگر ہم شادی لہور میں کر لیں تو کیسا رہے گا میں نے کوئی جواب نہیں دیا میں سب سے بات کرنے سے پہلے تم سے بات کرنا چاہتی تھی نسیم بیگم کی بات سن کر ماہی سن ہو گئی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ چکی تھی کمال صاحب کے پاس صوفے کی بازو پر بیٹھی وہ بند ہوتے دل کے ساتھ شاہ کو دیکھ رہی تھی جو نظریں چھکائے چائے کے کپ کو دیکھ رہا تھا تب ہی وہ اگدم سے بولا مجھے کوئی فضول رسومات میں دلچسپی نہیں ہے میں صرف مسجد جا کر نکاح کرنا چاہتا ہوں بلکل سادگی سے کیونکہ میرا عید کے بعد ایک پروجیکٹ ہے مجھے مرک سے باہر جانا ہے اس لئے سب سادگی سے کر کے ختم کریں مگر بھائی ہم نے تو کچھ کام ہے میں سٹڈی میں ہوں مجھے پریشان مت کیچے گا وہ اس کا جواب سن کر چپسی کھڑی تھی وہ شادی تک کو پہنچ چکا تھا اور وہ اس دل کا حال سنانے کا سوچ رہی تھی مریل سے چال چلتی سب کو علینا کی طرف متوجہ دیکھ کر وہ باہر لون میں آ چکی تھی اللہ تعالی وہ نام محرم لڑکی میرا محرم مجھے چھیننے میں کامیاب ہو گئی ہے یہ سب کیا ہے میرے مالک اس سے جدائی میں کونسی بھلائی چھپی ہے اللہ تعالی آپ تو عذیت نہیں دیتے ہیں مگر مجھے کیوں یہ عذیتناک محسوس ہو رہی ہے تو جو کرتا ہے وہ بہترین ہے مگر مجھے اس سے تو دور نہ کریں وہ اگر میرا ہے تو بس میرا رہنے دیں میں اس میں کسی کی بھی شرکت برداشت نہیں کر سکتی ہوں آنسوں کا ریلہ بہاتی وہ کرسی پر بیٹھی ٹیبل پر سر رکھے اللہ سے مہوے گفتگو تھی ایسا میں کیا کروں کہ اس انسان کا دل پھر جائے وہ اسے چھوڑ کر مجھے قبول کر لے آنکھیں بند کیے وہ خاموش آنسو بہانے لگی فون کی بیل کی آواز سن کر اس نے اپنی کرسی موڑی خانم بھی سکرین پر جگمگاتا نام دیکھ کر اس نے دل میں ان کا نام دہر آیا السلام علیکم گہری سانس لے کر اس نے فون اٹھایا اور آنکھیں موڑ لیں کیا فیصلہ کیا ہے شاہ اسے طلاق دے کر آپ کے پاس پھیج دوں گا پھر وہ جو کرنا چاہے کر سکتی ہے جہاں جانا چاہے جا سکتی ہے آپ مجھے بتا دیجئے گا میں رینج کر دوں گا اگر ابھی نہیں جانا چاہ رہی تو میں چلا جاتا ہوں پہلے میں رمضان کے بعد یہ بیپر اسے دینا چاہتا تھا مگر اب میں صبح اس کو دے دوں گا شاہ ایک بار سوچ لو کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو وہ تمہاری محبت ہے وہ ہے جسے تمہیں دعاوں میں مانگا تھا خانہ بھی میں جانتا ہوں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا جی فرینڈز تو یہاں پر اسلام بزیر ہوتی آج کی اپیسوڈ آپ کو کیسی لگی کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا اگلی اپیسوڈ تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ